امریکہ میں ایک فلم کمپنی کے مالک نے نماز کی فلم کو کیمرے میں محفوظ کرنے کا شوق پایا تو اس نے چند عرب لوگوں سے جو امریکہ میں مقیم تھے اپنا خیال ظاہر کیا اور کہا کہ آپ لوگوں میں سے جو خوش الہان معزن ہے خوش الہان کاری ہو اس کو لائیے اور دس پندرہ مقتدی بھی ساتھ ہوں میں نماز کی فلم بناوں گا چنانچہ عشاء کے وقت یہ سب فلم کمپنی میں آئے معزن نے ازان دی تو کمپنی کے مالک پر اس کا بڑا اثر ہوا پھر نماز شروع ہوئی کاری کی کرات سن کر وہ زور و کتار رونے لگا نماز ختم ہوئی تو فلم کمپنی کے مالک نے امام صاحب سے کہا کہ مجھے مسلمان کر لو انہوں نے غسل کرا کر اس کو کلمہ پڑھوایا اور مسلمان کر لیا اس نے کہا آپ ایک دو گھڑی روزانہ مجھے قرآن اور تعلیمات اسلام کا سبق دے دیا کیجئے آپ کی خدمت کروں گا امام نے کہا اس کی ضرورت نہیں یہ تو میرا اسلامی فرض ہے کہا آپ اپنا فرض ادا کریں میں اپنا فرض ادا کروں گا اس کے بعد فلم کمپنی کو اس نے بند کر دیا اور اپنے گھر میں گوشہ نشی ہو گیا دوستوں نے ٹیلی فون پر اس سے پوچھا کہ تم کو اسلام سے کیا ملا بظاہر تو نقصان ہی ہوا نا کہ اتنا بڑا کاروبار تم نے چھوڑ دیا جس کی لاکھوں سے زیادہ کی آمدنی تھی تم اسلام میں جا کے ایک گھر میں بیٹھ کے گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہو تمہیں گوشہ نشینی نے کیا دینا ہے یہاں کاروبار میں پیسے تھے تمہارا نام تھا تمہیں دنیا پہچانتی تھی تمہیں دنیا ملتی تھی تمہیں دنیا دیکھتی تھی تو اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے اسلام سے سکون قلب اور راحت قلب حاصل ہوئی ہے جو مجھے اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود کبھی حاصل نہ ہوئی جب میں نے آزان کو سنا تو میرے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی جو میں پوری زندگی پیسے سے خریدنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ مجھے کبھی نہیں ملے تھی میرے پاس ایش و عشرت والا محل ہے میرے پاس لجری گاڑیاں ہیں لیکن کبھی مجھے اس طرح کا سکون نہیں ملا جو میں نے آزان کو سننے کے بعد پایا ہے اور جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے مسلمان بھائی جب نماز پڑھ رہے تھے اس وقت مجھے جو سرور ملا ان کو دیکھ کر کہ کیسے وہ ایک خدا کے آگے کہ جس کو انہوں نے دیکھا تک نہیں ہے کیسے عزت اور آجزی کے ساتھ اس کے آگے جھکتے ہیں تو مجھے معلوم ہوا اسی وقت میرے ذہن نے کہا کہ کوئی تو ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے بس پھر میں نے ٹھان لی وہی ایک ہی خدا ہی ہے جو اس سارے سسٹم کو چلا رہا ہے مجھے ان کے چہروں پر سکون نظر آیا اور وہی سکون کی کیفیت میرے اپنے دل میں پیدا ہوئی میں نے پہلے کپڑے کی دکان کی تھی جس میں بہت فائدہ ہوا مگر سکون قلب نہ ہوا تھا حاصل پھر سائیکلوں اور موٹر سائیکلوں کا کاروبار کیا مجھے کسی قسم کا سکون اس میں بھی نہیں ہوا لیکن آمدنی بہت زیادہ ہوئی پھر فلم کمپنی کھولی اس سے بھی بہت زیادہ آمدنی بھی ہوئی مجھے نام بھی ملا میں جہاں جاتا ہوں لاکھوں لوگ میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن مجھے دل کا سکون کبھی نصیب نہ ہوا اسلام قبول کر کے کلمہ پڑا تو دل کو جیسے آرام سا آ گیا تو دل کو اتمنان اور سکون سا مل گیا اور تھندک حاصل ہو گئی اب مجھے کسی کاروبار کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے پاس اس ذات باری طالع کی اتنی دولت ہے کہ میری اولاد سات پشتوں تک آرام سے کھا سکتی ہے اب جو دولت مجھے اسلام سے حاصل ہوئی ہے میں اس میں ترقی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی اس دولت کو ان غریب لوگوں کے نام کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے کام آنا چاہتا ہوں جس کا میرے اسلام نے مجھے سبق دیا ہے اب میرے دل میں سکون ہے میرے دماغ میں سکون ہے بس میں اپنی آخرت کے لیے اس ذات باری طالع سے دعا بانگتا ہوں کہ وہ میری آخرت کو سوار دیں سبحان اللہ